بہترم میں قدیر الدین بات کر رہا ہوں فیصلہ بات سے نماز عشاء کا میں نے پتا کرنا تھا تھوڑا سا کہ اس میں جو وطر ہیں اس میں خانہ کا بہ شریف میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں لیکن ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ دعا قنود کے لیے ہاتھ باندھ لیتے ہیں آپ مجھے ایسا طریقہ بتائیں یعنی سنت طریقہ کیا ہے وطر کی ادائیگی کا یہی سوال ہے نا آپ کا یہی سوال ہے دوسرا یہ کہ اگر ہم ادھر کرتے ہیں ایسے ہاتھ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں نا قنود پڑھتے ہیں تو لوگ عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں سوال آہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہی میری بھائی قیامت آئی ہوئی ہے کہ اگر کوئی دوسرا طریقہ کرے تو یہ لوگ اس کو عدل بھی شمجھتے گی ہے عجیب ہی کام علم نہیں نا آپ یہ سننے کہ قنود جو وطر میں پڑی جاتی ہے نا اس کے بارے میں کہ وہ کیسے پڑی جائے خود امام ابو انیفہ رحمت اللہ علیہ کے دوسروں کو چھوڑیں ان کے اپنے مسئلک میں تین طریقے ہیں امام ابو انیفہ رحمت اللہ علیہ کے دوسروں کو چھوڑیں کہہ کے رفاع ایدان کر کے ہاتھ باندھ رو پھر پڑھو ان کے شاگرد جو ہیں بڑے دو چیز جسد سے قادل قضاعت امام ابو یوسفر رحمت اللہ علیہ کے وہ کہتے ہیں امام صاحب اب اس نے کوئی قرآن پڑھنا کہ ہاتھ باندے دعا کرنی ہے اور دعا کی جاتی ہے ہاتھ اٹھا کر اس لیے وہ کہتے ہیں سینہ کے برابر ہاتھ اٹھانا یہ ٹھیک ہے اور یہ بھی انہوں نے دلیل کی تک ہی عثمانی صاحب بھی مانے کہ بات میں یار ٹھیک ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگوں نے کوفہ میں یہ کنوط سیکھی ہے تو ان کا جب آتا ہے کہ وہ کنوط میں سینہ کے برابر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے تو کیا کرتے ہیں مسئلہ ان سے لیتے ہیں مرضی اپنی کرتے اور تیسرا طریقہ جو ہے وہ امام صاحب کے دوسرے شاگرد امام محمد ابن حسن کہا کہ نہ اٹھائے نہ باندے لٹکا کر پڑے جس طرح رکوع کے بعد لٹکائے رکھے اور پڑتا رہے تو زیادہ بہتر تو آپ نے میری بات میں سے سمجھ لیا ہوگا کہ ہیں یہ سارے ٹھیک نماز سب کی درستہ ہے سینہ کے برابر اٹھا کر پڑے تو زیادہ بہتر نا حضرت ابن مسعود حضرت عمر دونوں سے آتا جو یہ زیادہ چاہا ہے مولانا صاحب یہ پوچھنا تھا کہ جو پیتر ہیں ہاں ہاں وہ عشاء کے ساتھ ہی پڑھنا زیادہ افضل ہے یا تحجد کے ٹائم تحجد کے وقت پڑھنے زیادہ افضل ہے مولانا تو یہی فرماتے ہیں اچھا تو بات یہ ہے کہ دو نفل پڑھ سکتا ہے بندہ صبح دو نفل پڑھے اور بعد میں تین ویتر پڑھ لیں یہ بھی ٹھیک ہے یا آٹھ یا گیارہ نفل ہی پڑھنے پڑھیں گے تحجد کے آپ کو موقع ملے نا اور دل آپ کا چاہے تو دو چار جتنے نفل چاہے پہلے پڑھ لیں بعد میں ویتر پڑھ لیں وقت اگر تھوڑا تو دو ہی پڑھ لیں اور اس کے بعد ویتر پڑھ لیں ویتر کے بارے میں جو میں کہتا ہوں نا وہ میری بات ہے ذرات عام لوگوں سے الگ میں تین ویتر ایک سلام سے نہیں مانتا میری تحقیق کے مطابق یہ کوئی شہنی نہ اس کا کوئی ثبوت ہے کئی اہد حضیث حضرات نے جب حضور نے حضرت تین نہ پڑھو اس کا حل کر لیے کہ پڑھتے ہیں درمیان اقتا حیات نہیں بیٹھتے کچھ انفیح حضرات ہیں مغرب کی طرح پڑھتے ہیں لا توتری بسلا صاحب نے کہا کہ تین ویتر نہ پڑھو نہیں پڑھنے یہ دو رکھنے پڑھنے الگ اتا یاد درود سلام پھیر دینا ایک الگ شروع کرنی جیسے مکہ مدینے میں ہو رہا ہے یہ ہے جو بالکل صحیح حدیث میں ہے اماموں نے زیادہ نے اس کو قبول کیا مدینہ میں تو امام مالک نے کہا مدینے میں کوئی بندہ جانتا ہی نہیں کہ تین ویتر کٹھے پڑھے اس لیے اصل بات تو ہے کہ یہ دو الگ پڑھیں ایک الگ اگر آپ نے وہ طریقہ کرنا جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی کرتے رہے میں اس کو حرام نہیں کرتا مگر اس کا ثبوت نہیں کنے جو سوال آپ نے کیا ہے کہ دعا کنود یاد نہیں تو اس کی بجائے کل ہو اللہ تین بار پڑھ لے یہ تو میرے عزیز بالکل غلط بات ہے دعا کنود کی بدلے کوئی دعا پڑھ سکتا اگر وہ دعا جو عام تار پڑھی جاتی ہے اللہ میں نا نستائینوں کا یا اللہ مہدینی وہ یاد نہیں تو آپ کوئی دعا پڑھیں بے شک رب جلی مقیمت صلاح رب فرلی ولی والد یا ایسی دعایں ربانات نے دعا کرنی ہے دعا یہ قرآن کا موقع نہیں کہ قرآن شروع کرنے قرآن مجید نہیں پڑھنا بالکل غلط بات ہے کہ آدمی یہاں صلاح والا شروع کرنے یہ کیا توقع ہوا وہ رب فرلی رب فرلی دو بار کہلے ایک بار کہلے چلو کنود ہوگی کوئی دعا پڑھے جو بھی اس کا جیت چاہتا ہے اور سارے لوگ یہ بھی سننے کہ دعا کنود کسی دعا کا نام نہیں یہ بھی جہن سے نکالیں کہ کوئی دعا دعا کنود ہے سوال ہوتا دعا کنود سنا دعا کنود کونسی ہے جو دعا میں آج دی سے کرنوں گا وہ دعا کنود ہے صحابہ اور تعوین کا پڑھیں کوئی پابندی نہیں کبھی کوئی پڑھ رہے تھے کبھی رو روک اپنی مانگ سے کیوں تم پوچھتے ہو کہ دعا کنود فلاں ہے فلاں کوئی یاد کرنے کی بات نہیں جو پسند آئے ابن مسعود رضی نے یہ حضرت عمر رضی نے کہا اگر اللہ میں نے نستائنوں کا پسند تھی وہ بھی وچر میں نہیں انہوں نے پڑھی فجر کی نماز میں پڑھتے تھے جب کنود پڑھی جاتے اس میں کنود نازلہ یہ جو ہے نا اللہ مہدین یہ حضرت حسن رضی نے اپنے جد عمر رضی نے علیہ السلام سے سنی تھی وچر میں پڑھتے تھے مگر یہ بھی کوئی حکم نہیں ہو گیا کہ یہ پڑھو کئی لوگوں کہتا ہے کہ انہوں نے جب کوئی حدیث شریف میں دعا پڑھی یا قرآن میں انہوں نے کہا میں تو اپنی کنود میں اس میں کو پڑھتا ہوں ایک ٹکڑا میں پڑھوں ابن مہدہ شریف کی حدیث ہے دعا آپ بھی لکھ رہے ہیں کنود یہ سارے بندے نوڑ کریں ایک ٹکڑا ہی پڑھوں گا دعا لمبی ہے اللہ میری مہد کرنا میرے مقابلے میں جو بغصرہ فریق اس کی مہد نہ کرنا میرے لئے تدبیر کرنا میرے دشمنوں کے لئے کوئی تدبیر نہ کرنا میرے لئے حدایت کا راستہ آسان کر دے اور اس میں مرکت دے اور جو میرے خلاف ہیں مجھ پر زیادتی کرتے ہیں ان کے مقابلہ میری مہدہ آگے بھی لمبی دعا جو راوی نے کہا یار مجھے اتنی کسان رہی میں اپنے کنود میں یہ پڑھتے ہیں یہ میں نے اس لئے یہ کہا دیا کنود میں آپ کروڑ دعا بھی جمع کر سکتے ہیں دیکھتے نہیں حرم شریف میں جب امام دعا کرتے ہیں پونہ پونہ گھنٹہ کرتے ہیں کنود کو کھلا کریں کہ آج دی سے دعا کنود آج دی آج دی سے جو دعا کریں گے وہ کنود اس لئے کولہ والا نہیں پڑھ کولہ والا تو قرآن شروع کر دیا دعا تو رہی نا دوسری بات مسجد میں سوال یہ بالکل غلط بات مشہور ہے کہ مسجد میں سوال کرنا حرام ہے لکھ کر دی کئی لوگوں نے کہا مسجد میں سوال کرنا حرام ہے حدیث پاک حضور کی طرح منصوب کر دی کہ جو مسجد میں مانگنے والے کو دے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک روپے کے بدلہ میں اس سے ستر مانگے گا کہ آپ ستر علا کرو دو تمہاری سے کیوں مسجد میں دیا تھا جھوٹ پر جھوٹ بولتے جاتے ہیں کوئی اللہ کے رسول نے ایسی بات نہیں کی سائلوں کے لئے حضور بھی کہتے تھے سائل بھی کہتے تھے باب السوال فالمسجد یبو دعو شریف میں نکال کر دیکھیں کہ مسجد میں نہیں سوال کیا دیا ہوسی صرف یہ ہے کہ مانگنے والے بھی کچھ علا کا خوف کریں ایک لگر کوئی حاجت مومنی تو سوال نہیں کرنا چاہی بڑا گناہ ہے کہ آمد کے لئے دن گوشت نہیں ہوگا خون بہ رہا ہوگا کہ تم کیوں مانگتے تھے اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی بھائی پاس بہ رہا ہوں جی جی میں پوچھنا تھا گھر میں فرض نماز ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے مگر خسارہ تو بہت ہے بھائی ستائیس نمازیں چھوڑ کر یہاں تو ٹکے ٹکے پر جان دیتے ہیں کہ وہاں سے یہ نفع ہو رہا وہاں سے اگر ستائیس نمازوں کا سواب ہو ایک پڑھنے سے تو اس کی بجائے ایک ہی نماز قبول کرنا گھٹا تو بہت ہے بڑی مشکل سے یہ جہز ہے کوئی اتنا اچھا کام نہیں اگر کوئی خاص مجبوری نہیں تو مسجد میں جائیں وہاں اپنے ساتھیوں سے ملیں کسی کی خبر لیں کوئی آپ سے ملے دی ٹھیک ہے تو دینا تھی ایک بات تو جو ضرورت مند نہیں وہ سوال نہ کرے دوسرا یہ کہ سوال کرسے وقت خیال کرے کہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں لوگ تو پریشان سنا کرے تھوڑا صبر کر لیں جب فارغ ہو جائیں پھر اپنی بات سنا لیں پھر مسجد میں ہوگا کون کال لیتے ہیں اکثر زہر کے فرضوں میں اور اثر کے فرضوں میں کرت نہیں ہوتی ہے اکثر نہیں ہمیشہ ہی نہیں ہوتی تو اس صورت میں کیا جیسے گھر میں نماز پڑھتے ہیں سب کچھ پڑھتے ہیں کیا اس صورت میں بھی سب کچھ پڑھنا چاہیے بلکل میرے بچے ٹھیک ہے اصل میں دو چیزیں درست کرنی چاہیے سوال میں ایک تو جو ہے نا عالم بھی ہے تُسے محفلِ کرت آپ نے بھی کرت لفظ بولا کرت نہیں بولنا چاہیے کرت تو عورتوں کو ہے ذاتہ نا اس کو کہتے ہیں کراعت لمبا کر کے کراعت یہ ہے پڑھنے کا مصدر یاد رکھیں کوئی نہ لکھے اس طرح کراف لکھ لیا حمدہ علف لکھ کر اس کے بعد حمدہ ہے کراعت قرآن کی طرح جیسے قرآن لکھتے ہیں بلکل قرآن کی طرح بھی نہیں کراعت کہنا لفظ ایک تو یہ بات ہے کرت نہیں قرآن سب پڑھے لکھیں درست کریں اور دوسری بات ہے کہ کرت تو جو کہتے ہیں آپ قرآن جو میں کہتا ہوں وہ تو ہوتی ہے زور میں بھی اصل میں قرآن پڑھے کے بغیرہ جنواز نہیں جہر کہنا تھا آپ نے اصل میں کہنا تھا سیزیگی صاحب جہر کچھ نمازوں میں اونچی پڑھا جاتا ہے کچھ میں نے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کراعت نہیں ہوتی امام صاحب یا کلہ کلہ ہر شخص الحمدلی بھی پڑھتا ہے سور بھی پڑھتا ہے کراعت کے بغیرہ جو نماز نہیں بندے اونچی پڑھنے کو کہتے ہیں کراعت نہیں کراعت آہستہ بھی ہو اونچی ہو رکبہ جہر سے ہوگی یا خفیہ ہوگی تو آپ کا سوال اصل میں یہی ہے تو ٹھیک کرنے کی باتی نہ کہ زور اثر کی نماز میں کراعت آپ سنیں کیا آپ کا منشاہ جو تھا وہ صرف میں نے ارفاظ کی صلاح کی کہ زور اثر میں اونچی آواز سے نہیں پڑھا تو آپ پوچھیں کہ جب آدمی تنہا پڑھتا ہے تو وہ الحمدلی بھی پڑھتا ہے سورت بھی پڑھتا تو کیا امام کے پیچھے اور کیونکہ آواز نہیں امام کی آتی اسے بھی حکمہ ایستہ پڑھنے کا تو کیا ان نمازوں میں الحمدل شریف اور سورت ہم کی سے پڑھیں بے لکل آپ صدیقی صاحب صاحب کچھ پڑھیں الحمدل شریف بھی پڑھیں سورت بھی پڑھیں ایک ختم ہو جائے دوسری شروع کریں جب تک وہ امام رکوع نہیں کرتا آپ پڑھتے کریں اور اگر آپ نے کوئی لمبی شروع کی ہے درمیان میں اس نے رکوع کر دیا چھوڑ کر رکوع کریں جن نمازوں میں اونچی آواز سے پڑھتا ان میں سنا کریں اس میں نہیں پڑھیں نہیں جو آہستہ پڑھی جاتی ہے ان میں کوئی خاموش رہنے کی وجہ نہیں کوئی توقی نہیں نہ کوئی حیات روکتی ہے نہ کوئی حدیث روکتی ہے آہستہ نمازوں میں بالکل پڑھنی چاہیے جی اسلام علیکم علیکم اسلام وہ کالڈ راپ ہو گئی تھی میری مولانا نے جواب دیا ہے کہ جب تک امام صدی نماز میں قرات کر رہا ہو آپ بھی صورتیں پڑھتے جائیں صحیح ہے اگر امام رکوع میں چلا گیا تو پھر جہاں آپ ہوں وہیں آپ رکوع میں چلے جائیں لیکن اکثر اوقات اگر انسان دیر سے جماعت میں ملے اور وہ سور فاتحہ کے دورانی رکوع آ جائے تو کیا وہ سور فاتحہ کو چھوڑ کے رکوع میں جائے یا کچھ کچھ کے سور فاتحہ مکمل کر کے رکوع میں جائیں صحیح کی صاحب جب امام رکوع کر لینا رکوع میں چلا گیا آپ فاتحہ آگی یا یہ چھوڑی یا یہ بلکل نہیں پڑی چھوڑیں اس کو رکوع میں جائیں امام کی پیروی کریں یہ کام تو بلکل بے ڈھنگا ہوگا نا کہ امام رکوع ہمیں آپ کھڑے پر رہے یہ پھر اقتداد ہونا نا ہوئی باقی فکر نہ کریں کچھ پڑا یا نہیں پڑا جب رکوع مل گیا نا آپ کو تو رکعت آپ کو مل گیا اللہ اللہ خیر صاحب بہت میرے معنی مولانا صاحب جی اسلام علیکم مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا جب امام عشاء کی نواز پڑھتے ہیں یا زور کی مغرب کی پڑھتے ہیں تو وہ قیرت کرتا ہے پہلی دو رکعت میں جی جی تو اس کے پیچھے جب مقتدی ہیں وہ بھی الحمدل شیف یا سورہ پڑھیں گے اور جب امام چھپ کر جاتا ہے آخری جو دو رکعت آتی ہیں عشاء میں چار رکعت ہوتی ہیں فرض کی تو آخری دو رکعت میں بھی پھر وہ سورہ یا الحمدل شیف اس کے پیچھے پڑھے گا یا چھپ رہے گا امام کے پیچھے چلیں بات واضح ہوگی ٹھیک ہے جی مولانا فرمایا کیا فرمایا وہی سوال کر رہے ہیں کہ کرا خلف الامام امام کے پیچھے مقتدی پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا پڑھے گا اور جہری کا بھی پوچھا ہے اور سری کا بھی پوچھا ہے بھئی کیرو کال کا میدان تو ہے مسیح چودہ سو صاحب سے یہ اگڑا چر رہا ہے دھیروں کتابیں ہر فریقی نے لکھ لی ہیں سب کے پاس کچھ نہ کچھ ہے بھی مگر بات جو ہے نا انصاف کی اور حق وہ یہ ہے کہ جہری نمازیں جو ہے نا ان میں تو خاموش رہ کر امام کی قرآن سننا فاتحہ بھی اور دوسری سور بھی یہی دیتا ہے نہ گربر کرے سنیں توجہ سے انشاءاللہ جب وہ امام کی نماز کے فاتحہ کے بعد آمین کہہ دے گا نا تو ساری فاتحہ اس نے پڑھی دی دوسری جو نمازیں ہیں جن میں آہستہ پڑھتا ہے ان میں ارہمسری بھی پڑھنی چاہیے بین رکتوں میں امام ساتھ سورت ملاتا سورتیں بھی ملانی چاہیے یہ انصاف کی بات ہے جو بڑے بڑے ہنفی اور معاوی مانگا ہے کہ جگڑے کی بات الگ ہے انصاف کی بات یہی ہے باقی جو ہر نماز میں پڑھے مگر امام کو ڈسٹرب نہ کرے اچھے طریقہ سے آہستہ سب پڑھ لے گناہ وہ بھی نہیں کرتا حضرت عمر رضیوں جیسے عبادہ بن سامت ابو رہ رہا ایسے چوٹی کے لوگ اونٹی رکتوں میں بھی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں اس لیے کہا ہے نا موہ میں پتھر پڑے گا یہ بکواس یہ بھی نہیں کہنا چاہیے پڑھ بھی سکتے ہیں مگر پڑھنا آرام سے ہے کہ امام کو نا تنگ کرے اور اگر نہ پڑے بالکل کسی نماز میں بھی نہ پڑے تو ایسے بھی صحابہ کرام موجود تھے جو امام کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے خود امام بخاری رحمت اللہ اپنے رسالہ جزر اقراض میں مانتے ہیں کہ زیاد بن ثابت کاقبہ وی عبداللہ بن عصود عبداللہ بن عمر لی ایسے لوگ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے ہیں ایک چوتھا گروپ بھی تھا جس کا مولین یکنی علم کے وہ اقراض نہیں یہ میں بتاؤں گا آج نا آئی جی اسلام علیکم